بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے آپ کی دعا سے ہم بھی خیریت سے ہیں جی تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں میٹھی ٹکیا کی ریسی بھی میٹھی ٹکیا بہت ہی اچھی بہت ہی کرسپی خستہ بنتی ہے بہت ہی مزیددار بنتی ہے چلیں میٹھی ٹکیا کی ریسی بھی ہم شروع کرتے ہیں میٹھی ٹکیا کیلئے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چھے کپ مہدہ اچھا جی جو آپ کو میں میجرمنٹ بتا رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے تو آپ چھے کپ کے لحاظ سے بنا لیں ورنہ آپ تین کپ کریں گے سب چیزیں آپ ہاف ہاف کر لیجے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چھے کپ ہم نے لیا ہے میدہ میدے کو ایک دفعہ چھان لیجے گا دو کپ ہمیں چاہیے چینی پہلے آپ دو کپ چینی میجرمنٹ کیجے گا پھر اس کو پیس لیجے گا سوخہ دو چاہیے ہمیں چار چمچے گھی چاہیے ہمیں چار چمچے روم ٹائم پریچر پہ ایک کپ ہمیں سوجی چاہیے چار چمچے ہمیں کھوپرے کا پوڈر چاہیے یا جو برادہ ہوتا ہے وہ لے لیجے گا پیسی بھی سوخ ہمیں چاہیے تین چمچے پیسے تل چاہیے ہمیں چار چمچے الائچی پوڈر ہمیں چاہیے ایک بڑا چمچہ بیکنگ سوڈے کا ہمیں چاہیے ایک بڑا چمچہ اور ہمیں چاہیے دو کپ دودھ دو کپ دودھ آپ نیم گرم کر لیجے گا اس کو اتنا کہ ہم فنگر آرام سے اس میں ڈال سکیں تو جلے نہیں اتنا نیم گرم ہونا چاہیے دودھ کو چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میٹھے ٹکیوں کی جی تو سب سے پہلے میدہ جائے گا چینی جو ہے ہم نے اس لئے پیس لیتی ورنہ چینی جو ہے موٹی موٹی رہ جاتی ہے چینی پیس کے چینی ڈال دی ہے یہ اب ہم ڈالیں گے سوکھا دودھ اس میں سوکھا دودھ سے فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ گیا سونف سونف کوٹ لیجے گا خوشبو بہت زبردست آتی ہے اس سے کھوپرا الائچی پودر ویسے تو الائچی ایلسنس بھی آپ آگیا ہے لیکن پودر کی الگی بات ہوتی ہے یہ گئے تل اب ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا سوڈی ڈالیں گے اور پھر اب ہم اس کو کر دیں گے مکس اچھے سے بس اس کو اب ہم مکس کر لیں گے دیکھیں بی سینٹر میں اس طرح سے گڑڈا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے گھی اور گھی کو ہمیں بہت ہی اچھے ہاتھ سے جو ہے وہ اس میں ملانا ہے تاکہ اچھا سا ہمارا جو گھی اور میدہ ہے وہ بلکل اچھے سے ہو جائے مکس اچھے سے دیکھیں اسی طرح سے آپ کر لی جیگا اس طرح سے جب ہم کرتے ہیں تو مطلب کہ ہمارا میدہ اور گھی جو ہے وہ بلکل ایک جان ہو جاتا ہے اب ہم اس میں دودھ ڈال کے اس کو گوننا شروع کریں گے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس دودھ اچھا ہم اسی طرح سے سیپریٹ اس کو گونیں گے کیونکہ دودھ کمی لگتا ہے لازم میں بتاؤں گی کتنا دودھ لگا ہے اس میں اس کو اب ہم گون لیں گے اچھے ہاتھ سے جو گھی ہمارا بج گیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے تاکہ ویسپ نہ ہو اس کو اچھے ہاتھ سے گون لیں گے کیونکہ لیکوڈ چیز کی اس لئے زیادہ ضرورت نہیں کرتی کیونکہ چینی ہم پیس لیتے ہیں تو اس کا بھی اچھا چپک ہوتی اچھا پیور ہوتا ہے تو اس سے بھی کم ہمیں لیکوڈ کی ضرورت پڑتی ہے اچھے اس کو گون لیں گے ہم بہت زیادہ نرب نہیں گون دودھ تھوڑا کر کے ڈالیے گا جی تو یہ دیکھیں کیا زبردست دو تیار ہوئی ہمارا ایک کپ دودھ لگا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کو ہم اچھے جب تک ہمیں اس کو گوننا ہے جب تک ہمارے ہاتھ پہ چپک رہا ہے یہ نہ ہٹ جائے جب تک ہم اس کو گون دیں گے اس ہاتھ سے دیکھیں بہت ہماری دو تیار ہوئی ہے اور ایک چینی کی ایک شائن ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آرہ ہوگی اس وقت اس پہ بہت زیادہ گی نہیں لگایا ہے آپ میرے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں صاف ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ جو ہیں یہ صاف ہیں بلکل آٹا جو وہ اور اس کو ہم ایک گھنٹے کی لئے ریسٹ پہ رکھ دیں گے پلیٹ ڈھک یا کوئی چیت ڈھک کے آپ رکھ دیجئے جی تو ایک گھنٹے بعد یہ دیکھیں زبردست تیل جو اوپر آ چکا ہوگا مطلب ہماری ڈو بہت اچھے سے تیار ہوئی یہ آپ دیکھیں دو کتنے اچھے سے ہماری تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست اس کا اپنے پیڑا بنا لینا ہے گھی لگائیں پہلے گھی یا تیل جو بھی سلب پہ اور پھر ہم اس کو ڈم کر دیں گے اور اس کا اچھا سام پیڑا تیار کریں گے ٹھیک ہے بھوڑا اور لے لیں گھی میں کریں گھی میں نہیں گھی میں کرنے سے بہت زیادہ خستہ بنتی ہیں بہت مزی کی بنتی ہیں اگر آپ گھی میں تیل میں تلوگے تو یہ بہت زیادہ کڑک ہو جاتی ہیں اور گھی میں تلنے سے خستہ خستہ رہتی ہیں یہ اب ہم رولنگ پن ٹھیک کے پین جو ہم رکھ چکے ہیں تیل گھی سوری گھرم کرنے کے رکھ چکے ہیں گھی بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھ میڈی فلیم پہ رکھ چاہیے گا میڈی 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 گھرم چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے تیل یہ دیکھیں زبردست ہمارا جو ہے بیل چکی ہے ایک بڑی سی روٹی اب ہمیں کرنی کٹنگ اچھا میرا جو بڑا کٹر ای مس ہو گیا گئی تو مجھے یہ وآلہ جو سائز پرفیکٹ لگ رہا ہے گلاس کا گلاس کیا بہت چھوٹا ہے اس لئے اس سے کٹنگ کر لی ہے اور جو آٹا رکھا وہ اس کو آپ واپس کیپ کر رکھ گا ورنہ یہ سخت ہو جائے گا بس اس کے جو سائٹ ہیں وہ نکال کے واپس پیڑا بنا لیں گے جبردست چلیں چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے آئل کی طرف سب کسی چلیں اب اس کو ڈال لیں دیکھیں آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے کوئی اگ دم سے اوپر نہیں آئی کوئی ببلز نہیں بنے اس کو ہمیں گولڈن براؤن فرائی کرنا ہے بھلے تین منٹ لگے یا دو منٹ لگے اس کو دیکھیں بلکل ہلکی ہلکی سے خود اوپر آئیں گی ہم اس میں کوئی چلیں دیکھیں یہ ہلکی ہلکی خود ہی اوپر آنے لگی ہے سائٹ اس کا ہو جائے گ گولڈن براؤن یہ دیکھیں زبردست سکر آگیا ہے اس کو کریں گے ہم ٹرن بہت ہی اچھا سا سب ہم ٹرن کر لیں اور سیکنڈ سائٹ کا بھی ویٹ کریں گے کم سے کم جی اب ہم نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلی نہیں ہے یہ بہت خستہ اور بہت زبردست بنی ہے یہ دیکھیں جی تو ہماری زبردست میٹھی ٹکیاں تیار ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تل اس میں نظر آرہ رہے ہیں کچھ لوگ اوپر سے ڈالتے وہ نکل جاتے ہیں اس لئے آٹے میں ہی گونے بہت ہی زبردست خوشبو بہت اچھے آرہی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج میٹھی ٹکیاں کی ریسیپی پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعا وں میں یاد رکھ گا سلام علیکم موسیقی